ایامِ اعزائیں سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اراکینِ چینل ون کی جانب سے حجت الاسلام جناب مولانا حسنین رضوی صاحب کا راروی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس شو کو شروع کرنے سے پہلے ایامِ اعزائی کے سلسلے میں کچھ گفتگو فرمائیں لیکن اس سے قبل میں ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرتِ ولی عصر اجلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں سید الشہدہ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت ان کے رفقہ کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں دس محرم اکسٹھ ہجری کو ہوئی ہے ہم دو مہینہ آٹھ دن ایامِ اعزائی میں مبتلا رہتے ہیں اور ایامِ اعزائی دل سے مناتے ہیں لیکن کیا ہم پوری طرح سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان ایام کو انجام دیتے ہیں اس سے اس لئے ہم آج ہمارا یہ ٹاک شو ہے اور آج ہمارے سٹوڈر مہمانِ حجرتِ الاسلام جناب مولانا حسنین رضوی صاحب کراروی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں آگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا ایامِ اعزائی ہیں پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے مہین محرم الحرام کا اور یقیناً پوری دنیا میں سید و شہدہ امامِ حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ اور ان کے اصحاب اور ان کے خانوادے کا ہم غم مناتے ہیں اور سرکارِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسا دیتے ہیں لیکن عزاداری اور ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں اگر ہم اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو کچھ بتائیں تو یہ برحق ہو گئے بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روشناس کرائیں آپ کیا فرماتے ہیں آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطحراہم تطہیرا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد وفقد سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور چینل البین کی طرف سے حضرت بقیت اللہ العظم جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مخرم الحرام کی تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں خداوند عالم ہمیں صحیح طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عزا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کریں دیکھیں جہاں تک عزاداری کے تعلق ہے یہ ہمارے دین کی جان ہماری پہچان بشک اور مذہب کی شان ہے جقیناً اور ہر مذہب میں مذہب کے تعارف کی ذمہ داری مذہبی افراد کی اوپر ہوتی ہے باتیں وہی سے شروع ہوتی ہیں جہاں غیر لوگ دوسرے مذہب کا تعارف کرانا شروع کرتے ہیں مذہب والے جانتے ہیں کہ مذہب کے ارکان کیا ہیں ان کے اصول کیا ہیں فروات کیا ہیں کس چیز کو کتنی اہمیت اور کتنی افادیت حاصل ہے لہذا ازاداری جو چاند راست سے شروع ہوتی ہے وہ سوہ دو مہینے یعنی تقریباً دو مہینے آٹھ دن ہمارے پورے نظام کو پورے تشیعیوں کو پورے سسٹم کو روح انعائد کرتی ہے بے شک جی روح کو بالیدگی عطا کرتی ہے لہذا ہمیں اس کے اصول اور فروات اور اس کے تمام اطراف و جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والی نسلوں کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ واقعاً اس کے جزیات کیا ہیں اور اس میں وہ ضروری اناثر کیا ہیں جن کے بغیر عزداری نامکمل ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آسان لفظوں میں تاکہ ہمارے نوجوان جو کہ اردو سے اتنے واقفیت نہیں رکھتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایام اعزا خاص طور سے محرم العرام کا جب چاند نظر آجاتا ہے اور دو میں آٹھ دن ہم عزداری کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک طرح سے یہ ویکسینیشن ہمیں ملتا ہے تو اسلام کے پیغام کو اپنے اندر اتار بھی لیں اور پورے دنیا تک پیغام پہنچا ہے جو پیغام انسانیت ہے جے جے اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کو زندہ رہنے کے لیے اسپیٹ کی ضرورت ہے اور یہ اسپیٹ صرف اصرف قربانی سے حاصل ہوتی ہے یقیناً اور قربانی کی سطح کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سرکار سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے جو کربلا کے تبتے میدان میں تین دن کی بھوک اور پیاس میں پامردی اور استقامت کا جو ثبوت دیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں نہیں ملتی ہے تو ہمارے پاس ازاداری ایک ایسا ایسی نعمت ہے سرمایہ ہے ہمارا یہ ایسا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے جوانوں کو اور ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے بزرگ افراد ہم سے بہتر جانتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بار بار دہرا کر کے ہم اس قافلے میں شریک کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے مراسم ہیں ازادار کے ان کی افادیت ان کی اہمیت اور ان کے اندر جو پیغامات ہیں ان کو ہم محسوس کریں اور محسوس کر کے اس سے کمہ حقو استفادہ کریں آگر یہ یقیناً آپ نے جو بات فرمائی ہے اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے نوجوانوں میں ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے جو کربلا میں دو محرم سے امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دس محرم کو شہادت ہوئی ہے تو جو اس کے اندر ڈسپلن تھا جو اس کے اندر نظم الزب تھا تو کیا یہ اس کا ہمارے نوجوانوں میں ہمارے بچوں میں اس کا فقدان ہے یا اس کو اور زیادہ ہونا چاہیے اگر یہ فقدان نہیں بھی ہے تو اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر نظم الزبت کی بات ہے اور وقت کی اہمیت اور اس کا صحیح استعمال اس مرحلے میں اگر ہم گفتو کریں گے تو صرف کربلا نہیں پورا اسلام ہمیں نظم الزبت کے جکربن میں لیتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم نے نظم الزبت کے تعلق سے اور وقت کی اہمیت اور اس کی افادیت کے تعلق سے جو گفتو کی ہے مثلا خداوند عالم جب قسم کھاتا ہے تو ایسی ویسی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے مثلا لفظے واللیل رات کے قسم والنہار والفجر وبہا والعصر یہ عبارت ہیں اوقات سے اور اوقات اپنی اوقات میں اسی وقت رہتے ہیں جب ہم ان کو صحیح وقت کے اوپر استعمال کریں اگر ان کو ہم نظرانداز کر دیں گے تو وقت تبدیل ہو جائے گا وقت تبدیل ہونے کا مطلب زیاء وقت وقت کا ختم ہو جانا وقت کا زائے ہو جانا اسلام میں وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ نہ وقت سے پہلے کوئی عمل شروع کیا جا سکتا ہے اور نہ وقت کے بعد کوئی عمل ادائیگی کی شکل اختیار کر سکتی ہے بے شک جی بلکہ درست فرمایا آپ نے مثلا نماز کا وقت معین ہے اگر ہم نماز وقت سے پہلے پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتا اور اگر وقت گزر گیا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی عدا نہیں ہو سکتا روضہ ہے مہینہ بھی معین ہے اوقات بھی معین ہے حتی اس وقت تو لوگ گھڑی کے بہت زیادہ پابند ہو جاتے ہیں اور مثلا سیکنڈ اور منٹ کا بھی حساب کتاب رکھا جاتا ہے سہری اور افطار کے حوالے سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو پابندی وقت انسان میں دکھائی دیتی ہے وہ کچھ عجیب طریقے کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمارے اندر پابندی وقت اور نظم الضبط کے اناثر موجود ہیں بس انہیں استعمال کرنے کی دوبوت ہے حج کے موقعے میں بھی یہی ہوتا ہے حج ہے خومس ہے یعنی اسلام کا کوئی بھی عمل وقت کے اور جس کو کہتے ہیں پابندی اور نظم الضبط سے معورہ نہیں ہے آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عزاداری بھی جو ہے عبادت ہے یقیناً عبادت ہے تو عزاداری میں جو ہماری ہیں مجالس کے سلسلہ ہوتا ہے اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے جو مرکزی مجالس ہوتی ہیں تو ٹائم پر شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو عام طور سے مجالس گھروں کی ہوتی ہیں یا عام لوگ مجلس کرتے ہیں عزادار مجلس کرتے ہیں اس میں اگر نو بجے کا وقت دیا جاتا ہے صبح کا تو دس گیارہ بجے میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ مجالس اور وقت کا کیا ربط ہے ہمیں نماز ملی ہے مجلسوں سے یقیناً بے شک روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے مجلسوں سے حج و زکاة و خوم جہاد جتنے بھی احکام اسلامی ہے یہ اگر ہمارے پاس مجلسوں کا انوان نہ ہوتا تو شاید ہم اتنا بیدار اور اتنے خبردار نہ ہوتے نہ ہوتے یعنی یہ مجلسوں کی دین ہے جو آج ہم یعنی نماز میں نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں اور نماز میں وقت کی بھی پابندی کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک جملہ ذکرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف مجلس سے نماز ہی نہیں ملی ہے بلکہ نماز وقت میں ملی ہے بے شک سبحان اللہ صرف روزہ ہی نہیں ملا ہے بلکہ روزے کے اپنے ٹائمنگ مجلس سے ملی ہیں یا حج و زکاة یا جتنے بھی احکام اسلامی ہیں ان کی جو جزیات ہیں وہ بھی ہمیں مجلس سے ملی ہیں تو جب مجلس ہمیں عبادت بھی دے رہی ہے اور عبادت وقت پر بھی دے رہی ہے تو خود مجلس کا ٹائم جو معین نہیں ہے تو یہ ہماری ہاں فقدان ہے اس چیز کا عام طور سے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ وقت پہ لوگ آتے نہیں اور یہ ہوتا ہے اس میں دیکھئے منتظمین کا بھی فرض ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ سرد کروں گا کہ لوگ آتے نہیں ہیں اس کو میں نہیں مانتا ہوں اس کو میں نہیں مانتا ہوں اگر آپ وقت کے اوپر پرگرام شروع کر دیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ شروع ہو جائے گا تو وہ آ جائیں گے اس لیے کہ جو آ جاتا ہے وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بے قب بنے مثلا وقت سے پہلے آگئے ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اگر اس سے یہ پتہ چل جائے کہ نہیں ٹائم پر پرگرام شروع ہو جائے گا تو جو بات کی آنے والے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ کہیں ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے تو اگر انہیں اس بات کی زمانت مل جائے کہ پرگرام وقت کے اوپر شروع ہوگا تو پھر وہ جو نہیں آئے ہیں یا دیر میں آ رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں تو اس میں منتظمین اور جو مدلس شرکت کریں دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وقت کی پابندی کریں جھوٹ نہ بولیں جھوٹ نہ بولیں اس لیے جی کہ بات جھوٹ ایسے ہیں جو لوگوں کی رضا مندی سے بولے جاتے ہیں مثلاً ماہ محرم میں تو چونکہ مجبوری ہوتی ہے مجلسوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے تو کہیں کہیں پہ وقت کی پابندی ماشاءاللہ دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں عیسیٰ لی ثواب کی مجال اس کے سلسلہ ہے آپ دیکھیں کہ اس میں عام طور پر گیارہ وجہ اعلان ہوتا ہے یا دس وجہ اعلان ہوتا ہے کہ دس وجہ مجلس شروع ہوگی لیکن مجلس شروع ہوتی بارہ وجہ بارہ سوا بارہ وجہ شروع ہوتی ہے جو اعلان کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ بارہ وجہ مجلس شروع ہوگی اور دس وجہ نہیں ہوگی اور جو مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ دس وجہ مجلس شروع ہونے والی نہیں ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ رضا مندی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ جس وقت مجلس شروع کرنا چاہتے ہیں اسی کا اعلان کر دیجئے مجمع کا انتظار ہوتا ہے کہ مجمع نہیں آیا ہماری مجلس ناکام ہو جائے گی جب آپ مجلس کا بروقت اعلان کریں کہ بھئی اس ٹائم بھئی کبھی نہ کبھی تو آپ کو شروع کرنا پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ جب مجمع آئے گا آپ مجمع کا انتظار کرتے ہیں بارہ تک بارہ تک انتظار کرتے ہیں بارہ کے بعد آپ انتظار نہیں کرتے اس لیے کہ چونکہ بامبے میں مثلا ایک سسٹم بن گیا ہے ایک بجے جماعت کے نماز ہونے کا لہذا اب یہاں کے اوپر یعنی یہ آخری لائن ہوتی ہے اس آخری لائن کو آپ پہلے ہی طے کر لیجے اگر آپ کو دس بجے نہیں کرنا ہے تو آپ بارے بجے کا اعلان کر دیجی یہ ڈسپلن کی تو آپ نے ایک شک بتائی ایک یعنی رخ ہے یہ اس میں ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی اور علماء سے سنا ہے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جب مجالس میں جاتے ہیں تو جلدی سے جو ہے وہ اپنے چپل اپنی جھوٹیاں جو ہیں باہر اتارتے ہیں اور اس طرح سے اتارتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کو زہمت ہوتی ہے ان کو اس کو پھلان کے جانا پڑتا ہے یا رونتے میں جانا پڑتا ہے تو یہ کیا ڈسپلن کے خلاف نہیں ہے یہ بات یہ ہے اس میں کئی باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ فرشادہ کے اوپر آ رہے ہیں وہ بہرحال ان کی مجبوری ہے کہ وہ جھوٹا اتار کے آئیں گے اب دو صورتیں ہیں یا تو وہ ہاتھ میں لے کے آئیں یا وہیں چھوڑ کے آئیں صاحبِ عزا جو بانی عزا ہے جو وہاں کے اوپر منتظم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سسٹم بنائے ایسا انتظام کرے کہ جوتے چپل پامال بھی نہ ہو اور واپس آنے کے اوپر اسے صحیح طریقے سے مل بھی جائیں ورنہ اگر ایک آدمی کو یقین نہیں ہے کہ واپسی پر ہمیں جوتا ملے گا یا چپل ملے گی یا نہیں ملے گی تو وہ خشات میں رہے گا بعض اوقات لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور ان کی نماز کی قیمت ان کی جوتے کے برابر ہوتی ہے کہ نماز میں اتنا دل نہیں لگتا ہے جتنا جوتوں جوتوں کے حفاظت میں لگ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ جوتا باہر رکھ کر کے اپنی نماز کو خراب کریں اپنے ساتھ لے جائیں پلاسٹک میں لے لیں جیسے کہ ہوتا ہے میں نے جب زیارت پہ گیا وہاں اکثر میں نے دیکھا کہ پلاسٹک میں لوگ اندر بھی لے جاتے ہیں یہاں اس کو ایپ سمجھا جاتا ہے اس سے تو بہتر ہے نا نہیں اصل میں کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوتا پیدائشی طور پر نجیس ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جوتا نجیس ہو جائے تو نجیس ہوتا ہے اگر آپ کا جوتا نجیس ہے اسے پاک کر لیجئے اور خداوند عالم نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جوتا سڑک کے اوپر یا کیا رمحہ زمین کے اوپر چلنے سے اگر نجاست لگی بھی ہے تو پندرہ قدم چلنے کے بعد اگر اصل نجاست دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے اس کو تھیلی میں رکھ لیجئے اس کو اس طرح سے پاک ہو جاتا یا آپ کو ایسا یعنی علماری وغیرہ بنائے جس میں اس کو رکھ دیں اس لیے کہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چل رہا ہے کہ جو آیا اس نے جوتا اتارا اور چلا گیا پھر دوسرا آیا تیسرا آیا وہاں پر اتارنے کی جگہ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے کہ سب کے جوتے مرتب اور منظم انداز میں رکھے جائے پھر بعد میں آنے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جوتا اتارتے ہیں دوسرے کے جوتے کے اوپر اپنا جوتا یا دوسروں کی چپلوں کے اوپر اپنا جوتا رکھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ڈھوننے میں مشکل ہوتی ہے اور دوسرے جوتوں کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے جوتے ہیں بھی یا نہیں تو جو آدمی اپنے جوتے پر پالش کر کے آیا ہے کیا وہ راضی ہے اس بات سے کہ آپ اس کے اوپر اپنی کیچر بھری چپل لگ دیں اور اسے مثلا خراب کر دیں یہاں سے حق پیدا ہوتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے کی گردن کے اوپر اور یہاں کے اوپر مثلا میں رکھ کر کے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایسے مواقع پر کھلے دل کا ثبوت دیں اور جن لوگوں سے ان کے تعلق سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے یا ان سے دوسروں کے تعلق سے زیادتی ہو جاتی ہے یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں برنا کیا ہے کہ ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کی گردن پر رہے گا اور کل روز قیامت جواب دینا پڑے گا لہذا کھلے دل سے اس کو معاف کر دیں کہ مثلا اگر ہمارے ذریعے سے دوسروں کو کوئی عذیت پہنچی ہے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہم کو معاف کر دیں ہم اس کو معاف کر دیں اس میں آگا ایک چیز اور جو اکثر دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ مجلس میں وقت کے پابند ہوتے ہیں یا اگر نہیں بھی ہوتے ہیں اور دیر سے بھی آتے ہیں تو آگے آکے تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں تو وہ دروازے کے پاس یا انٹرنس کے پاس آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو بعد میں آنے والے لوگوں ان کو زہمت ہو جاتی ہے تو یہ کیا صحیح ہے بلکہ جو بعض اوقات بانیہ مجلس ذاکر سے خطیب سے مقرر سے سہارہ لیتا ہے کہ آپ بلالیجئے آگے اور پھر بھی لوگوں کو تکلف رہتا ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں میری گزارش یہی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ ممبر سے قریب بیٹھ ہیں تاکہ انہیں آگے آ کر کے خطیب سے قریب ترین موقع کے اوپر استفادہ کرنے کا موقع ملے اور قریب رہ کر کے مثلا تخریر کا لطف لیں اور دوسری چیز یہ کہ بعد میں آنے والوں کو زہمت نہ ہو اور جو بعد میں آ رہے ہیں وہ جتنا ممکن ہو وہ آگے وقتیں جائیں تاکہ ان کے بعد آنے والوں کو ورنہ یہ ہوتا ہے کہ مدلس ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جو ذاکر یا عالم مدلس پڑھ رہا ہے اس کا سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ بار بار وہ پیچھے سے بانی ہے مدلس جو کہتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے اور وہ روانی میں نہیں اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک طرح کے صاحب وہ ہوتے ہیں کہ جو آخر میں آتے ہیں اور میں اپنے چپل کے لوگوں کے سروں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے ممبر کے بازے آتے ہیں وہ غلط ہے وہ اس کو بھی مثلا اچھا نہیں سوچتا ہوں کہ اگر کسی کو ممبر کے قریب بیٹنا ہے تو پہلے سے آئے اور مثلا اپنی جگہ لے لے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو پیشے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ مجمع لگا رہتا ہے اور وہ آگے نہیں آتے ہیں چنانچہ بعض اوقات اندر جگہ خالی رہتی ہے آگے جگہ خالی رہتی ہے اور پیچھے لوگوں کو کھڑے رہنا پڑتا ہے اور مثلا ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے لہٰذا آگے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آگے اور آگے جائیں اور پیچھے آنے والوں کو جگہ فراہم کریں اور اس میں آگا عام طور سے تو یہ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو سوگوار ہم ہیں اس کیا لباس ہم زیبتن کیے ہوئے ہیں لیکن چہرے پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو مسکرہات ہے یا مڈلس ختم ہو گئی تو جو ہم ہس رہے ہیں قہقے لگا رہے ہیں تو یہ ایک سوگواری کا محول اپنے اندر ایک اندروری بات ہے یہ اس کو ہم کس طرح سے تاریخ کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو دوسرے اقوام ہیں وہ دیکھ رہی ہمیں ان کو محسوس ہو کہ ہم ازادار ہیں ہم غم منا رہے ہیں کس کا غم منا رہے ہیں سرکار ختمیمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا غم منا رہے ہیں اپنے آخر پیارے نبی پیارے رسول کے گھر کے اجڑنے کا غم منا رہے ہیں تو وہ تاثر ہمارے اندر ہونا چاہیے جب ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے ہمارے چہرے پر مسکرات نہیں ہوتی ہے چلے جائے کہ اتنا عظیم سانحہ جو آپ نے فرمایا کہ آدم سے لے کے قیامت تک ایسا سانحہ ہونے والا ہی نہیں ہے رونما ہونے والا ہی نہیں ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا تو ہمارے تاثر کیا ہونا چاہیے اس وقت دیکھیں یہ غم بہت بڑا غم ہے اور ازاداری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے جی چنانچہ جب ہم بزمِ ازا میں بیٹھتے ہیں تو یہ تیہ ہے کہ ایک آدمی خوشی ظاہر کر رہا ہو اور اسے اچانک کوئی غم کی خبر سنا دی جائے تو وہ پھر اپنے رونے کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے یعنی خوشی سے غم کے ماحول میں آنا یہ اچانک ہو سکتا ہے لیکن غم کے ماحول سے اچانک خوشی کے ماحول میں آنا یہ تدریجی ہوتا ہے تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہوتا اچانک نہیں ہو سکتا ہے یعنی کتنا ہی آدمی خوشی کے خبر سنے لیکن غم کے ماحول سے وہ اچانک خوشی کے ماحول میں نہیں آ سکتا ہے مجلس میں جو آغاز ہے اس میں تو خیر یعنی جس کو کہتے ہیں کہ فضائل اور منعقب اس میں الحمدللہ یعنی لوگ اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیتے ہیں اور مثلا اپنے علم کا بھی ثبوت دیتے ہیں یہ تعریف کرنا بھی علم کی بنیاد کے پر ہے یعنی میں آپ کو بتا دوں نقطہ یہ ہے کہ جس چیز کو عوام پہلے سے جانتی ہے اس پہ وہ تعریف کرتی ہے کہ یہ ہم کو پہلے سے معلوم ہے لیکن جو بات نہیں اسے معلوم ہوتی ہے وہ بہت خاموشی سے سنتی ہے جو مقررین اور جو ذاکرین افراد ہیں جو مثلا علمی موضوعات کو مثلا انوان قرار دیتے ہیں انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجمع انتہائی غور و خوش سے سن رہا ہے تو ان کی مجلس جو ہے خدا نخواستہ زار جا رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ غور سے سن رہے ہیں تو تعریف وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ پہلے سے واقف ہوتے ہیں جانتے ہیں اور وہ اس نقطے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ذاکر آدمی کو پہنچانا چاہتا ہے تو اب یہاں کے اوپر جو ذاکر گفتو کر رہا ہے اس میں آخر میں مسائب ہوتے ہیں مسائب گریہ طلب چیز ہے یہ ہمارے اپنے مسائب نہیں ہیں جو ہم اس کو برداشت کر لیں اس کو برداشت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مثلا اس میں رونا رولانا یا رونے والے کی سورت بنانا یہ سب جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک ترجیحی امور میں سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اب جیسے ہی ہماری مجلس ختم ہوتی ہے تو مجمع کو فوراں دنیا داری میں ہی لگ جانا چاہیے کہ اگر غیر قوم کا کوئی ہمارے درمیان میں موجود ہو تو اسے یہ لگے کہ نہیں مثلا ابھی تک تو یہ مثلا اہو بکا کر رہے تھے اور اب جو ہیں غیر قوم کا نا بھی ہو ہمارے بچے جو ہیں ہمارے نوجوان جو وہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ ابھی تو رو رہے تھے ابھی یہ خیل لگا رہے ہیں ہس رہے ہیں تو یہ کیا ہے یعنی اگر نہ بھی رویں جی اس لئے کہ بعض اوقات ایک آدمی نہیں روتا ہے کی قیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے مثلا اس میں کچھ وجوہات کی بنیاد کی اوپر قصاوت قلب بھی پیدا ہوتی ہے دل سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو رونا نہیں لیکن کم سے کم مجلس کا احترام کرے مجلس کی بزم میں وہ چیزیں نہ دکھائی دیں کہ جو مثلا خوشی کی بزم میں ہوتی ہیں ہم سوگوار ہیں ہم عزدار ہیں عزداری کی قیفیت آخر تک باقی رہنا چاہیے ابھی ایک چیز اور آغا جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مجالس کرتے ہیں ہم کاسمو پولٹن سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دیگر اقوام ہمارے ساتھ میں ہیں اور یقیناً وہ ہمارا ساتھ بھی دیتی ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا اکثر جو گھروں کی مجلسیں ہوتی ہیں یا ایسی امام بارگاہیں ایسی مجالس جہاں پر دوسرے اقوام بھی ہیں تو آتے وقت اور جاتے وقت اس نیبر ہٹ کا اس پڑوس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ وہ ڈسٹرپ نہ ہو ان کو کوئی تکلیف ہماری وجہ سے نہ ہو تاکہ پیغام حسین اور پیغام حسینیت جو ہے ان تک بھی پہنچے اور وہ اس سے متاثر ہوں تو اس سلسلے میں یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے آگا دیکھیں اس سلسلے میں پہ ضربت لگی ہے فرماتے ہیں وَاللَّهَ اللَّهَ فِي جیرانِكُمْ اللہ اکبر پڑوسیوں کے بارے میں فرماتے ہیں اب تصور کریں مثال کے طور پر ایک عالم دین ایک پرغام میں شرکت کرتے ہیں تو اقوالِ معصومین کو بیان کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حوالہ دیں اس لئے کہ جتنی شخصیت محتور ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ان کا بیان کردہ مضمون بھی محتبر ہوتا ہے لہذا ان سے نہ پوچھا جاتا ہے اور نہ وہ حوالہ دیتے ہیں لیکن مولاِ کائنات اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لئے امامِ حسن اور امامِ حسین دونوں کو وسیعت کرتے ہوئے پیغمبر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں نے تمہارے جت سے یہ سنا ہے یعنی پڑوسیوں کے بارے میں یعنی مسلسل پیوسطہ ان کی وسیعت جو ہے وہ پڑوسیوں کے بارے میں تھی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ سیور ریسوہوم وراست میں ان کا شمار یعنی اتنی تاقید اور اتنی جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر مزید تاقید کیا ایسا لگا کہ جیسے پڑوسیوں کو میراس میں بھی حق مل جائے گا اب ظاہر سے بات ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے جو پڑوسی دیکھتے ہیں مثلا دو چار گھر ہم پڑوس سمجھتے ہیں اسلام میں پڑوس کا میار دوسرا ہے ہمارا گھر چاروں طرف چالیس چالیس گھر یہ پڑوس ہے ایک گاؤں ہو گیا پورا نہیں یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے لوگ تھوڑا سا اس کو لائٹ لی لیتے ہیں ہمارا پڑوس پھر پڑوس کا پڑوس وہ بھی ہمارا پڑوس ہے یعنی چالیس میں گھر کا جو پڑوس ہے وہ بھی ہمارا پڑوس ہے پڑوسی ہونے کی بنیاد ہے اللہ اکبر کیا اسلام کی تعلیمات ہیں کاش کہ ہم اس پر عمل کریں آگا مکمل طور سے جی تو اب پڑوسی کا خیال لکھنا جو ہے یہ ضروری ہے چنانچہ نماز پڑھ لینا آسان ہے روزہ رکھ لینا آسان ہے دوسرے مسائلے حیات کی اوپر عمل کرنا آسان ہے لیکن یہ جو چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں جن کو ہم مثلا بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے یعنی پڑوسی کا رازی کرنا اچھا یہ پڑوسی بھی کئی طرح کے ہیں ان کے حقوق بھی اضافہ ہوتے جاتے ہیں مثلا ایک دفعہ پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اس کا حق دوسرا ہے ہم مذہب بھی ہے یہ تین حقوق ہو گئے ایک دفعہ پڑوسی ہے ہم مذہب ہے ایک دفعہ پڑوسی ہے ہم مذہب نہیں ہے غیر مذہب کا ہے لیکن پڑوس کا عنوان جو ہے وہ نہ مذہب دیکھتا ہے نہ رشتہ داری دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ پڑوس ہے تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کی سب سے زیادہ تاقیدی جس کو کہتے چیز ہے اور اگر اس کو ہم نظرانداز کر دیں تو اسلام اسے قبول نگل کرتا ہے آگا یہ ہمارا پہلا پیغام تھا جو ہم قوم کے نوجوانوں بچوں کے درمیان میں پیش کر رہے ہیں لیکن اس سے قبل کہ یہ اپیسوٹ ختم ہو میں چاہوں گا خلاصہ کلام آپ کچھ ارشاد فرمائیں میں ابھی اسی سلسلے میں ارض کر دوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پڑوس کے احترام میں آپ ازاداری نہ کریں ازاداری تو ہم کریں گے ازاداری ہمارا حق ہے اور ہر مذہب والے کو اپنے گھر میں اپنے مذہبی مراسم بپا کرنے کا حق ہے اور ہم کو بھی حق ہے لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس حق کے استعمال کی بنیاد کے اوپر ہمارا پڑوسی ہمارے مذہب سے بددن ہو جائے بے شک جی ہم سے بددن ہونا اور ہے ہمارے مذہب سے بددن نہ ہو جائے ہمارے مشن سے بددن نہ ہو جائے پیغمبر اسلام کی وسیعت مولا کائنات کا حوالہ دینا اس عمر کے ابرزادات کرتا ہے کہ اس کو ہمیں اہمیت کے ساتھ لینا ہے اگر ہمارے پڑوس میں پیغام نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہمارے گھر میں ازاداری نہیں ہوئی یعنی وہ پڑوس کیسا ہے جہاں تک ازاداری کا پیغام نہ پہنچے لہذا ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے پڑوس کو ازاداری نہ بنا دے یا کم سے کم ازاداری کے تعلق سے اس کے پہلو میں ایک نرم گوشہ نہ پیدا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آقا ناظرین اکرام یہ پیغام تھا قاس طور سے اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے لیکن آگے ہم اور گفتگو کریں گے اگلے اپیسوڈ میں صرف آج اتنا کہ ایامِ اعضاء ہیں اور یقیناً ازاداری عبادت ہے اس عبادت کو ہم خلوص کے ساتھ رغبت کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ میں انجام دیں اور پیغامِ حسین کو ہر جگہ پہنچانے کی بہت اچھی طرح سے کوشش کریں تاکہ ہم تو جانتے ہیں ازاداری کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ بھی ہم جانے اور ہمارا پڑوس ہمارا محلہ ہمارا شہر ہمارا ملک اور ہماری دنیا پیغامِ حسین سے روشناس ہو جائے بس اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے اگلے اپیسوڈ میں میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور ہماری بہت سی الجھنوں کو انہوں نے دور فرمایا امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بھی ہم گفتو گجاری رکھیں گے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے واخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین تب تک کے لئے اجازت دیجئے